اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چونکہ ہمارے پاس کیمرہ من موجود نہیں تھا لیمٹیڈ بندے ہونے کے وجہ سے شروع میں ویڈیو نہ بن سکی لیکن یہ اس ڈسٹوکیہ کا آپ کو آخری پارٹ دکھا رہے ہیں جبکہ ہم اسے سالو کر چکے تھے جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بچے کو ہم کھینچ کر لے جا رہے ہیں اسے بہت ہی زیادہ مشکل سے نکالا گیا ہے اس کا ویڈ راؤنڈ اباؤڈ پیدا ہوتے ہی فیفٹی فائیو کیجی کے راؤنڈ اباؤڈ تھا تو اس میں آپ کو جو اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ بچہ سانس ٹھیک نہیں لے پا رہا اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے چونکہ ڈسٹوکیا تھا انہوں نے ہمیں لیٹ بتایا اور کیس تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے جو اندر وارٹر بیگ کا پانی ہے وہ اس بچے کے اندر فیفٹوں میں چلا گیا ہے جس وجہ سے یہ ٹھیک طریقے سے سانس نہیں لے پا رہا تو لہٰذا جب بچے کو نکال لے گیا جائے اور اس طرح کی کنڈیشن ہو تو بچے کو لازمی الٹا لٹکائیں تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن یوں لیبریکیشن ہونے کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ اوپر صحیح طریقے سے پکڑا نہیں جا رہا تو لہٰذا ہم نے کسی بھی طریقے سے انڈل کر کے ابھی اسے یہ پائپ جو ہیں ان کے اوپر الٹا لٹکا دیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے موہ کے اندر سے یہ مواد نکالا جا رہا ہے اس کی جو پسلیاں ربز ہیں آپ نے دونوں سائٹ سے اسے زور زور سے نیچے کی طرف دبانا ہے تاکہ جو اندر مواد ہے وہ باہر آ جائے اور اسی طریقہ کار سے جو بچے کی سانس ہے وہ بحال ہو جائے گی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بچے کی جو مومنٹ تھی وہ بہت سلو تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کا سائز بھی دیکھیں ماشاءاللہ ڈبل پائپ اور پائپ کی ہائٹ کمو بیش چار فیٹ سے ابو ہے لیکن پھر بھی بچے کا جو سر ہے وہ نیچے لگ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی بچے کی سانس بحال ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ